تمہیں آگ کرنے کے پیپرز ریڈی ہیں یہ یاد رکھنا ہر حال میں آئیمہ سے کروں گی ورنہ اپنی بیوی کو لے کر خالی ہاتھ اس گھر سے تمہیں جانا ہوگی ایمل جیسے ہی آئیمہ اور دردانہ کو کھری کھری سنائے گی دونوں کو دجھ سے آگ ہی لگ جائے گی ماں بیٹی مل کر یہ فیصلہ کریں گی کہ آئیمہ اور شہریار کی شادی ہو جانے کے بعد سب سے پہلا کام تو اس ایمل کو گھر سے نکالنا ہی ہوگا اس کے بعد کچھ اور سوچا جائے گا اینی کو فی الحال وہ بھول چکی ہیں ان کا سارا فوکس ہی ایمل ہے ایمل فون کرے گی تو شہریار اس کی کال بھی نہیں اٹھائے گا جب فاخرہ اور شہریار گھر واپس آئیں گے تو آئیمہ اور دردانہ جان بوچ کر فاخرہ بیگم کو ایک کی چار بتا کر لگائیں گی تاکہ فاخرہ جل سے جل شہریار اور آئیمہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر سکے انہیں اب یہ تو یقین ہو ہی چکا ہے کہ شہریار اور آئیمہ کی شادی ہو کر ہی رہے گی مگر شہریار ابھی بھی ماں کو انکار کر رہا ہے شہریار کا انکار سن کر فاخرہ بیگم کو بھی غصہ آ جائے گا وہ پیپر سیار کروائیں گی تاکہ اگر شہریار شادی نہیں کرتا تو وہ اس جائدہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کر دیں گی یہاں پر نہ صرف وہ پیپر سیار کروا چکی ہیں بلکہ شہریار کو بھی دھمکی دیں گی کہ اگر اس نے آئیمہ کے ساتھ شادی نہیں کی تو پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے اور اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آنے والا فاخرہ اچھی طرح جانتی ہے کہ شہریار اس کے بغیر کچھ بھی نہیں اگر اس کی دولت اور جائدہ دات نہ ہو تو شہریار اپنی بیوی کو لے کر بھلا کہاں جائے گا شہریار بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہی پر اس کا اور اعمل کا اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوگا اعمل سے اب وہ چڑھنے لگے گا اور فاخرہ کی بات پر غور بھی کرنا شروع کر دے گا اسے لگے گا کہ اس میں ہی اس کا زیادہ فیدہ ہے اگر وہ اعمل سے شادی کر لیتا ہے تو اس طرح فاخرہ بیگم بھی خوش ہو جائے گی اور اسے دولت اور جائدہ سے ہاتھ بھی نہیں دھونے پڑیں گے دوسری طرح فاخرہ بیگم کا خوش ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اسے دولت اور جائدہ میں سے بہت زیادہ حصہ ملے گا لالچی شہریار جو اپنی بیوہ بھابی کے مال پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا بھلا اسے اپنی بیوی کہاں نظر آنے والی تھی یہاں پر وہ ماں کو آخر کار ہاں بول ہی دے گا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا شہریار کی شادی کے بعد اعمل یہاں رہے گی یا نہیں اپنی راہ سے آگاہ سے موسیقا